اگر آپ کو معلومہ دعا کرتے رہے، من کے محاطف رہے، سسٹم تو جازل نہیں کرنی، دفتر کبدا رہے لہے ہمارے پاس ہے، ہمارے کو حاظتر رہے تو ضروری حکومت ہی گاڑی ہے، یہ بات بروکی شوہن جو جو جہاں آتی ہے، یہی نہیں، کہ اسلام چاہتا ہے، لیکن تولیگیز بانے کہتے ہیں کہ جہاں پاکہ اللہ کے جانت محور پڑیں گے، دعواریں پڑیں گے، تو سرمے، اللہ اپنے رحمت کے مہلے میں اپنے خلق ہوتی تھے لیکن یہ بات اسی بلکل ایک آپ پلیٹ پر لوگ رکھیں پلیٹ میں رکھ کر دے دیں گے ایک بڑا اٹرادکشن آئی ہے پلیٹ میں رکھ کر حکمران ان کو دے دیں گے یہ کہتے رہاں مولانا کہتے ہیں کہ کبھلکہ میں پڑے گا ہوں کہاں رکھا ہے یہ ایک اٹرادکشن کیوں ہے آپ پر جہاں 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 کیا ہوا وہاں مکر موظمہ میں کیا ہوا کتنے سال تک دیرہ سال تک وہاں مازیہ دیسیتے ہیں چھے بھی طالب میں تین سال تک پتے درخصو جہاں ان پر گزارے کرتے ہیں ان کی بچے جی اکتے ہیں لیکن یہ ہے سب تکیفہ سمرا سوکھا ہوا اس سے جلا کی اس سے قضا حاصل کر دے کیا چیز مسئیبت سے ان کو ان پر تنی ہے تہیر کر کے جو کچھ با اپنے صدیوں کے گھر جو ہے چھوڑا اپنے عزیزوں کو چھوڑا اپنے عشتداروں کو چھوڑا اپنے دوستوں کو چھوڑا کرو بار کو چھوڑا سب چیز کو چھوڑا چلے یہ بات درکیل سلسلہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوا جو ہے وہ اسوا ہے ان کی پیروہی کریں ان کی پیروہی کریں کہ ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے تو بدر میں بھی گئے حود نے بھی گئے نین میں بھی گئے خندق میں بھی پتھر باندھے اپنے پیٹ پر اور سارے پفار کا مقابل ستر صحابہ شہید ان میں حضرت حمزہ بھی تھی مصطبہ حضار بھی تھی یہ سب گئے وہ سب چیزیں تھی اللہ یہ نوحل پڑھنا اور یہ نمازی تصویح پڑھنا یہ چیزیں وہ اللہ علیہ وسلم کرنے نماز کے بعد چھتی تصویحوں اور قرآن تصویح پڑھنا وہ یہ نجامتے ان کا یہ اثر ہو سکتا ہے بغیر اس کے خود بخود یہ ہے انکلاب برقا ہو جائے گا یہ نکتہ آج چودہ سن میں آپ کو قرآن نے بتایا لہنہ علیہ وسلم نے بتایا آج یہ مرکش اللہ 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 عزائی صاحب آپ نے کہ اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو ربی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال تک وہ مکہ کے اس میں خوشکداروں میں پھرتے رہے پھر کیوں انہوں نے کو قتال اور جہاد کا حکم ہوا کہ اب جنگ کرو حکومت سنبھالیں اور حکومت سنبھالیں کے بعد ہی پھر ہی ایک نظام قائم ہوا جو آج تک قائم الحمدللہ حضروں میں درادیں آئیں ہیں تو ہمارے اپنے قدائیں ہوتی آئیں ہیں مضمون جو پڑا نہ ہم نے موضی صاحب رحمت لڑا لے گا اس میں ریاض صاحب یہ بات تو ہے کہ جب تک کوئی آدمی حکومت پر قبضہ نہیں کرے گا وہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق کیسے چلا سکے گا باتوں سے دنیا سیدھی ہو سکتی تو انبیاء علم السلام سے پڑھ کر کون آواز و نصیت کہتا ہے مگر جو اس میں بات سندھائی نہ موضی صاحب وہ اس سے بھی آگے کیا کہ جب تک فکری انقلاب رن آئے یہ کئی صدیہ ہو گئیں یہ دہریجین اور ملاحدہ جو تھے بڑے بڑے قابل لوگ خلصدر سائنس دان انہوں نے اتنا لٹریچر لکھ دیا اور اتنے زوردار طریقے سے اور سائنسی بنیادوں پر کہ لوگوں کے دماغوں پر وہ چھا گئے حکومت اگر ہم بدل بھی دیں تو پوری دنیا مسلم غیر مسلم دے ان کے دماغوں میں انہوں نے اتار دیا ہے کہ کہیں خدا کی ضرورت نہیں پڑتی مادے سے خود دنیا پیدا ہوتی ہے ترقی کرتی ہے جب انرجی ختم ہو جاتی ہے مر جاتی ہے کوئی روح نامی شائس میں نہیں جو نکلتی ہے جس کا حساب شائب یہ پرزے مشین کے جڑے ہوئے ہیں جیسے چابی ہوتی ہے جب وہ چابی ختم ہو جائے گھڑی روک جاتی ہے اس لیے کوئی روح شائع نہیں جس کا حساب ہو کوئی اللہ نہیں اللہ کے بغیر جب ہر شائع حل کر دے جاتے ہیں نبی رسول بیٹا ایسا یہ سمجھے دور آ گیا کہ پہلے جو کفر چینہ کے لوگ اللہ کو مانتے ہیں ساتھ تھوڑی بہت دور ہے ہو نہیں یہ الہاد کا دور ہے اور یہ جاہلوں نہیں نہیں بڑے بڑے وہ امام تھے بڑے بڑے مفقر تھے جنہوں نے اتنے زوردار طریقے سے سائنسی اصولوں سے ثابت کیا کہ کہیں خدا کی ضرورت پڑتی ہے ہم کیوں خدا کا خامخواہ گلے میں بھندہ ڈال لیں کہیں نظر نہیں آتا یہ اصولوں سے دنیا بنتی جاتی ہے دیورتی جاتی مادیت جو ہے نا اس پر وہنے اتنا لکھا ہے کہ یہ یونیورسنی اور کالجوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بیچارے متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ تو مفروضہ رویم ہے کہ کوئی خدا ہے دیارو جی بتاتی ہے کہ اس طرح ہوا اور یہ چیز پیدا ہوگی اس لیے یہ کفر جو ہے نا اس کو توڑنے کے لیے اگر حکومت بھی کوئی سنبھال لیں مگر یہ یونیورسنیاں اور کالج اور جو لیبریڈیاں بڑی ہوئی ہیں اس علحاظ اور کفر سے ان کا کیا راج ہوگا اس کے لیے مولانا نے ندات العلماء میں اس وقت کہا کہ دنیا میں تبدیلی کے لیے انقلاب امامت ضروری ہے کہ یہ ڈرائیور بدنے مگر انقلاب امامت کے لیے ضروری ہے کہ نیا نظام تعلیم لائے جائے نئی بنیادوں اس کے لیے بڑے بڑے قابل اور نیک عالم جنہ اٹھیں جو قرآن کو بھی سمجھتے ہوں جدید علوم کو بھی سمجھتے ہوں وہ موجودہ علوم جو ہیں ان میں سے حقائق کو الگ کریں جو فیکٹس ہیں جو اللہ بارٹریوں میں ثابت ہیں ان کا اراد نہ کریں وہ تو لوگ کہیں گے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو ہیں نا تھیوریاں اور نظریے کیوں ان کو لے کر حقائق ان نے فرض کر لیا سائنسدانوں نے بیگ بینگ بوار پہلا جرسوم ہے وہ سارے ان کے منگرت ہیں ان کو الگ چھانٹے اور قرآن کی روشنی میں جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی کی چیزیں ان کو ایک ایک کو لے کر نہ دکھائیں کہ یہ علالتہ پر خود بخود بنی نظر آتی ہے ہر چیز جو ہے بمقصد ہے اور دوسری شاید سے تعلق ہے کہ انسان کے لیے جڑی بوٹی پیدا گئی گئی کہ بیمار ہو جائے گئی سارا نظام بتاتا ہے کہ یہ ایک ہی بیمار کرتی سمار ایک ہی اللہ نے ساری دنیا بنائی خود بخود نہیں ہوا جو بنائی گئی چیز اس کی خصوصیات دوسری چیزوں کے لیے مفید ہے انسان دے یہ نیا علم تیار کیا جائے اس کی زوردار کتابیں پڑھانے والے متقی اور نیک ہوں وہ ٹیم تیار ہونا جو ان دیاریوں کو چینلنج کرے ان کی یونیورسٹیوں میں جا کر کہے کہ تم اکری بنیادوں پر ہم سے بیعث کرو ہم منائیں گے کہ مادہ بیچارہ اس کا آول ہے کہ وہ اتنی بڑی اٹھایا گیا نظام تعلیم جو تھا وہ سکول اور کارج ہوتے ہیں ساٹھ ست سار بڑے ہیں دو تین نسلیں پیدا ہوتا تھیں اچھے اچھے لڑکے تیار ہوتے ذہین بھی ہوتے تربیت بھی کی وہ خطبہ جو ہے نا اسلام کا نظام تعلیم اس کو پڑھنا چاہیے کہ انقلاب امامت جو ہے ان کو ڈرائیوروں کو نئے وہ کہاں سے آئیں گے پہلے وہ دین کو جانتے ہوں یہ موجودہ لحاظ اور دہریت کتنا بڑا سمجھیں مگرم اچھا ہے جو نگل گیا دنیا مسلمان عالم بھی قرآن کی تفسیر کرنے گے سینسی نکتہ ناظر سے خدا کو نکال دیا سرسید جیسے تنتاوی جیسے کہ نہیں یار یہ موجودے کیسے ہو تکتے ہیں جب قانون قدرت ہے لحاظ آپ نیتر آپ تو جانتے ہیں پرویز وغیرہ کہ لحاظ آپ نیتر کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں کیا آگنا جلائے یعنی وہ دہریت اتنی غالب آگئی کہ پران بھی بیچارہ اس کے آگے بہ گیا کہ موجودوں کو انہوں نے بدل لیا کہ نہیں قانون قدرت کے خلاف کوئی نہیں قانون قدرت کیا نام ہی بدل رہا وہی مادہ کہ مادے کے اصحاب اور خصوصیات حکومت کہتے ہیں تو یہ اتنی بڑی آفت ہے جو سرسری نہیں یہ ہمارے جو بڑے گمراہ ہوئے ان کی برین واشنگ کر دیتے ہیں جب ان سے پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار دکھاؤ نا کہاں خدا کی ضرور پڑھتی خواب بہت تم نے خدا ماننا تو مانتے بیرو تمہیں سائنسی طریقوں نے پتا نہیں کہلتا یہ ہے اس دور کی سب سے بڑی آفت الہاد اور تحییت جو پڑھو انہیں نہیں پڑھو پڑھے لکھے لوگوں نے اس پر دھیل لگا دیئے کتاب ہو اس کا جب تک حل نہ نہ ہوگا کہ اتنی زوردار کتاب میں سائنسی حصولوں پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی تی چیزوں سے ایک ایک میں دکھائیں کہ یہ خود خود بڑی نظر آتی ہر شہر میں حکمت ہے دوسری چیزوں سے اس کا تعلق رابطہ آسمان کا ستارہ جو زمین کے ذرے سے جڑا ہوا نظر نہیں آتا کہ ایک دماغ نہیں ساری پلانی کی اس کے لئے بڑا ایمان اور بڑی بصیرت اور اللہ پر پورا یقین تکوار نیکی ایسے لوگ اٹھے یہ کوئی تیار نہیں ہوتا کام ہے یہ کرنے کا بہت بڑی نظر بہت بڑی نظر مسائل میں ہو جائے ہوئے تھے وہاں آئے انہوں نے وہ سیرت النبی لکھی جس میں انہی سے پیدا ہوئی انہی سے آئے انہی نے جو آگے جنریشن پیدا ہوئی انہ میں مولانا بہت ہوتی تھی اور ڈاکٹر حمید اللہ اس طرح کے لوگ آئے اسی طرح سے ہم لوگ جو ہیں ایک ایک اللہ اللہ کا شکر اللہ کرتے ہیں کم مسائل ہونے کے باوجود ہمارے یہاں وہ مفکرین پیدا ہوئی روئے جنہوں نے قوم کو صحیح راستے پر ڈالا آپ یہ دیکھئے ایک مولانا محدود تھی انہوں نے کتنی فکر پیدا کی اور کتنے لوگ اپنے پیدا کی ہے اب تو ایک وقت ایسا تھا اب بھی وہ ہے کہ تمام یونیورسٹری جو پاکستان کی اس میں تمام اسلامی جمعیت تربہ غالب تھی اسلامی جمعیت تربہ کے غالب ہونے کے مطلب یہ ہے کہ آپ کی آئندہ تعلیم یافتہ نسل جو ہے وہ اس نسل کے ہاتھ میں ہوگی جو اسلام پر دل سے اور اپنی عقل سے اگر رکھتی ہے یہاں سیاسی حالات سے موڑا لیکن آج بھی اگرچہ ان کی جو میشن ہے میرا قائم نہیں ہونے دیتے ہیں میرا پھر بھی قائم ہوتا ہے کتاب پھر بھی چلتی ہیں پڑھی بھی جاتی ہیں یہ تمام عضا مددیں ہوں گی ساتھ 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 بڑھنا ہوگا اللہ ہماری مدد جیسے یاد آپ پائے کی وہ کتاب میں آنا ان کا روح داب ہے نا اتنے ہی دور کی ہو ہیں یونی دستی وں کاردیوں میں اب کیا ایک طرف اسلام یاد پڑھتے ہیں دوسری طرف سارے مضمور حاضر بھی جنی کے وہ سارے سمجھ جاتے ہوں جس کمرے میں جاتے ہیں سائنس پر لیکٹر جو ہو رہے خدا کے بغیر یہ ایسا بے جوڑ ہے معاملہ اسلام یاد اسی جیسے اسلام یاد کی تیر سے دل تسبی نہیں لیتے جال ہی حاضریاں لگواتے ہیں ہوں سمجھ خام خام ہے یہ بڑا کام تھا جو کرنے کا تھا اس کے لیے مدار سکیم ہوتے لوگ ان پر مگر یہاں بے کمرشل دار ارکم بن گیا دوسرے سارے وہ ایک ٹھگی یہ ارکر ہے مولانا ہماری مثال تو ایسے جو گاڑی جا رہی ہے مخالف سمجھ میں اور ہم مختل دوب میں بیٹھے سیرت کانفرنس کر رہے ہیں کوالیا کر رہے کہ میرے مولا بلال محمدی نے مجھے گاڑی تو جانی پیر آدم کوئی آپ کو سکول کالی نظر آتا جہاں ہم اپنے بچوں کو بیج دین آپ سیکھ ہیں ہم بھی اپنی اولاد مجبور ہیں کنی داروں میں بیج دین ہو جاتا اللہ بسم اللہ 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 موسیقی حدیث نبیه صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نبیه صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نبیه صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 وآعفو طریق حقہ قالو وما حق الطریق وعلا غبد البسر وقف العذاب ورد السلام وعمر بالمعلوم ونحن علمت نبا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبو سید خدری یہ روایت کرتے ہیں اور یہ روایت مسلم اور بخاری دونوں میں موجود ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایا کمبر جروب صالت و رقا کہ تم راستوں میں نہ بٹھا کرو راستوں میں اپنی مجلس سے نہ جمایا کرو اب یہ آپ ایک ایک نقطے پر غور کرتے جائیں اسلامی تہذیب کس طرح کے انسان پیدا کرنا چاہتی ہے اور کتنی دور تک اور کتنی باریکیوں میں انسان کی برائی کو اس کی محذب ہونے کو اور اس کی دوسرے انسانوں کی حقوق کو ادا کرنے کے لیے سوچتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہداد کے اس میں سے ہر لفظ جو ہے اس میں ہمارے لیے رہنمائی بولی جائے پہلے تو آپ نے یہ فرمایا کہ ایا کو مجلوس ہوتا ہے اب جب آپ راستے میں بیٹھے گی تو ایک تجھی ہے کہ راستہ جو ہے وہ تنگ سنگا لوگوں کی گزرگاہ ہے اس میں ان کو دکت پیش آئے گی پھر یہ ہے کہ وہاں سے خواتین گزرتی ہیں بتری گزرتے ہیں ان کے لیے تک نشک باعث ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے کسی در مدار کو ہی ہو جاتا ہے اور کسی کی اختلشی بھی ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ یہ راستوں میں بیٹھنا نہیں یہ جگہ صحیح نہیں ہے مجالس کو جوانے کی تو صحابہ نے ارس کیا کہ رسول اللہ مال رابط ہمارے دنے تو اس سے واقعہ کوئی شہرہ نہیں ہے انما مجالس ہمارے گھر میں اتنے وسیع نہیں ہیں کہ ہمارے مردانے اور لگ ہوں ہمارے دنانے اور لگ ہوں ہمارے بیٹھ کے موجود ہوں جہاں کہ ہمارے گرہنگلوں میں ہم بیٹھ کے وہاں جو ہے آپس میں گفتگو کیا کریں اور مجلس سے جماعہ کریں یہ کہاں مجھ اس طرح ہم کو اسی جیام میں تو بس یہی راستے میں ملتے ہیں جہاں آپ دو اچار ملنے والے ملنے والے جہاں دوست ملنے کے بیٹھ کے ہم گفتگو کر لیتے ہیں آپس میں بہتر خیالات کر لیتے ہیں جو چیز میں سامنے مسائل ہوں یا اور چیز ہوں یہ تو ہماری مجبوری ہے وہاں بیٹھنا تو کیونکہ وہاں نہ بیٹھنے کے باتات تو یہ کہ ہم پھر کہیں بھی کچھے جماع ہو کے نہ بیٹھیں تو آپ نے فرمایا پیدا بیت ملنے مجالسہ طریقہ حق کا حق کا حق کا اگر تمہارے لئے اس کے پاسچارہ نہ ہو اگر تمہارے یہ ممکن نہ ہو کہ کسی دوسری اگر اپنے لئے مجالس قائم کرسکو ملکے بیٹھ سکو تو پھر یہ ہے کہ راستوں کا حق ادا کرو اب راستوں کا حق ادا کر دیکھیں اس لئے دین جو ہے دین اسلام اس کو دین حق بھی ہے اور اسی وجہ سے دین حقوق بھی ہے حق کے منعی ست ہے اور حقوق یہ ہے کہ اس میں حقوق انسان کے نہیں وہ بھی جو انسان نہیں ہیں حیوان ہیں ان کی بھی حقوق ہیں انسان کے تو ابھی هر ایک حقوق ہیں مسلمانوں کی حقوق ہیں کافر کی حقوق ہیں پروسیو کے حقوق ہیں یہ ہے کہ جانوروں کی بھی حقوق ہیں اب آپ سننے کے لئے ξین جانوروں کی حقوق سے بھی آگے بڑھ کر راستوں کے بھی حقوق ہیں کہ وہاں باتنا ہے تو پھر اُن کی حقوقauft lے coٰہ کر nee راستوں کے کیا حقوقARSfecture سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا سنو کیا حقوق ہو سکتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں غد البسر نگاہیں نیچی لگتا ہے یعنی یہ تو قرآن مجید رکھونا ہے قول المومی غدب افسارا عام حکم ہے کہ غز بسر نیچی نگاہ کر کے چلو لیکن وہ تو یہ چلنے قدر یہ ہے کہ آئے گدر گئے ایک سامنشہ ادھر سے آ رہا ہے ایک ادھر سے آ رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے گدر گیا بات ایک لمحاتی ہوتی ہے بات لیکن رخصے میں بیٹھ کے تو پھر آپ وہاں ایک دیگا بیٹھے ہو گئی وہاں تو اس غز بسر کا اور زیادہ تاکہ کے ساتھ حکم ہے اس کو غلط استعمال نہ کرو اور شرم و حجاء کی جو حدود ہیں ان کو ہر صورت میں ملحوظ رکھو ایسے معلوم جیسے جہاں سے کوئی خاتون نہیں گھدر رہی ہے کوئی ایسی خاتون نہیں گھدر رہی ہے جس کو تم نگاہ کرو نہیں ٹھیک ہے وہ اپنے کام پر جا رہی ہے وہ جا رہی ہے وہ چلے اس طرح سے آپ اپنے کام باتوں میں مشکول ہیں آپ رہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کی نظریں جو ہیں وہ کام نہ کریں جس سے ان کو مانا کیا گیا ہے اور وہ کام کریں جس کا ان کو حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں ہے کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنے فروج کی حفاظت کریں گا ہے دوسری بات پھر اس کے بعد اگر غلط استعمال نہیں کریں گے تو پھر اس کا یہ بھی نتیج رہنے کب سکتا ہے کہ وہ اپنے فروج کی حفاظت نہ کر سکیں کیونکہ یہ ابتدا ہے جب یہ ابتدا ہوگی پہلا قدم ہوگا تو دوسرا قدم ہی اٹھ سکتا ہے اگر پہلے قدم پھر رکھ گئے اور اس میں پھر مدید نہ چلے تو پھر یہ ہے کہ دوسرا قدم کیسے اٹھائیں گے تو فرمایا پہلا تو یہ ہے کہ غلط بثر سے کام لو کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہاں کچھ جیسے کہ آج کے انبازہ جگہ آپ دیکھتے ہیں پہلے فنگے بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں یا جو گزرتا ہے پھر خاتم گزرتے ہیں ایک کوئی لڑکی کرتے ہیں وہ کا مزاق وڑاتے ہیں سیٹیاں وڑاتے ہیں اور اپنے جو بے خودہ ارکتے کرتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی نصر نہیں یہ اس قوم کی نصر نہیں جس میں قرآن کسی ہدایت کیا جس کے لئے نادر ہوئا تھا اور جس قوم کے افراد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ہدایت کی تھی کہ راستوں میں بیٹھنے کا حق جو ہے اس میں سے اورین حق جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چھیڑ چار نہ ہو صرف چھیڑ چار نہ ہو بلکہ یہ ہے کہ نگائج میں ان کا بڑے استعمال نہ ہو اور یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تم راستے میں کوئی ایسی چیز نہ پھوکو جس سے کوئی اسی کو تکلیف پہنچے تم ایسی کوئی بات نہ کرو جو دوسروں کے لئے بات سے تکلیف ہو آخر راستے میں لوگ آس پاس لوگوں کے گھر بھی ہوں گے تمہارا وہاں بیٹھنا جو ہے تمہاری گم باسی اور تمہارے کہہ کہہ یہ بھی نہ ہو کہ اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو تکلیف ہو نہ تمہاری دبان سے کسی کو تکلیف ہو نہ تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہو اور نہ تمہارے کسی اور حقر سے کسی شخص کو تکلیف ہو اور وہ لوگوں کے لئے باعثیت ہو تو فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ قفل عذاب تمہارا وجود جو ہے لوگوں کے لئے آرام پہنچانے کا باعث ہو ان کے لئے لہت کا باعث ہو ان کے لئے مدد کا باعث ہو وہ رد و سلام پھر فرمایا تیس رواب کی بھی ہے کہ اگر کوئی تمہیں کوئی سلام کہتا ہے السلام علیکم کہتا ہے تو تم اس کا جواب یہ ایک ایک بات یہ اس طرح کی نہیں ہے کہ انسان ان کو بس ایک حدیث پڑھ کی سمائن ہے کہ میں نے حدیث پڑھ لی اور سنی ایک تحذیب کا ایک منظر ہے یہ جہاں سے بھی دیکھیں کہ آپ اسی تحذیب کی طرف اشارہ ہوگا جو شرافت اور انسانی ہے رد و سلام سلام کا اپنا قائدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار ہے کہ سلام جب گزر ہو ایک دوسرے کے پاس سے تو کس طرح سے سلام کرے سلام کے حقوب اس کے وچے طریقے بتائیں آداب بتائیں کہ کھڑا جو ہے وہ بچے کو سلام کریں جو چل رہا ہے وہ بچے کو سلام کریں چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کریں تو یہ آداب ہیں اسی طرح سے جب آپ بچے ہوں گے تو لوگ آپ کو سلام کریں گے اسلام کو کیا مطلب ہے کہ آپ دوسرے مسلمان کی سلامتی کی اس کی خیئیت کی عدد طرح سے دعا کرتے ہیں دیکھئے کیا کوئی تحذیب ایسی ہے جس کا ہر فرد دوسرے سے جب ملتا ہے تو اس کو یہ حکم ہے کہ وہ اس کی سلامتی کی دعا کریں اسلام آلے اور پھر یہ کر دیا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کریں کھڑا جو ہے وہ بچے کو سلام کریں تو وہاں آپ لوگوں بچے ہیں لوگ آئیں گے سلام کریں گے آپ ان کے جواب دیں وہ آپ کے اسلامتی کی دعا مانگتے ہیں آپ ان کے اسلامتی کی دعا مانگیں آپ اس طرح دیکھیں کہ پھرد کو جو بھی بلتے جوتے ہیں جب سلام کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا معاشا جو ہے وہ ایک دوسرے کے لئے سلامتی کے لئے دعا کر رہا ہے مجھے ہوتا ہے یہ دنیا کا کوئی اور معاشا جس نے کہا رہا ہے جس کا ہر فرد ہے اس کو یہ حکم ہو کہ وہ دوسرے کے لئے خرید کی اس کی سلامتی کی دعا کریں اور پھر جست اور مغز یہ ہے وہ سب چیزوں کا یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر وہ کام کرو وہ جس کے لئے یہ امت جو ہے اس کو دنیا کے اندر کھڑا کیا گیا اور وہ کام کیا ہے وہ کام اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے اکنتم خیر امتن تعمرون بالمارو فتن ہونا تم بہترین امت ہو اور بہترین امت یہ نہیں بتا رہا ہے کہ تم بہترین امت افکائے کے چھوڑ دیا نہیں آگے یہ بھی بتا دیا کہ تم بہترین امت کیوں ہو کہ ان بجو کی بنابر کہ ان اوساف کی بنابر تم بہترین امت ہو یہ نہیں کہ کسی خواہد پر امت کی تم بہترین امت کی بنابر کہ ان سے نسبت کا تعلق ہے تم بہترین ہوگا نہیں تم بڑائی کا حکم دیتے ہو اور بڑائی سے رکھتے ہو وہ تم بڑائی سے رکھتے ہو تو اس حدیث میں بی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ لاستوں میں بیٹھ کے صرف گب بادی نہیں ہیں تو والا خیالات نہیں ہیں اور ایک دوسرے سے اپنے مشورے نہیں ہیں چاہے وہ ملکی امور کیوں ہوں خاندانی امور کیوں ہوں دوستوں کے باہم امور کیوں ہوں وہ بھی اپنی جگہ باتیں ساری ہیں لیکن اثر کام کیا ہے ٹھیپ کا بند کیا ہے امرم بالمارم چاہے وہ ملکی ملک کے نیکی خوشوں کو وہاں بیٹھے ہوئے بھی وہاں جبکہ تم اس مشر کے لئے نہیں بیٹھے ہوئے وہاں تم تبایر خیرات کے لئے بیٹھے ہوئے آپ نے ایک دوسرے کی جو رائے ہیں ان کے کرنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ خوشطبح اور خوشمجادنے کے لئے بیٹھتا ہوا ایک دوسرے کے حوال پرسشہ حوال کے لئے بیٹھے ہو لیکن وہاں بھی فرمائے ہیں کہ وہاں بھی تم اصل فریضہ جو ہے اس کو لانداز نہیں کرنا اس کو بہت شرط پیشتے نظر رکھنا ہے اور وہ اصل فریضہ کیا ہے امر مل معروف برائی کا حوم دلنا اگر کوئی کام غلط ہو رہا ہے تو اس کو روکنا اگر تمہارے لیے موقع ہے کہ تم امر مل معروف کرو تو وہاں بیٹھے ہوئے بھی تم اس فریضے کو ادا کرو اور یہاں تک تمہیں موقع ملتا ہے یہاں تک تمہارا بس شدتا ہے تم دوسروں کو نیکی کا راستہ دکھاؤ نیکی کا حکم دو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس کوشش سے کوئی دوسرا جو گمراہ آدمی ہے وہ راستے پہ آجائے اور تمہارا تو یہ فریضہ ادا ہو جائے گا تمہارا تو یہ فرض ہے بیرسیت امت مسلمہ کے یہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے رکو تو وہاں بیٹھ کے حکم اگر بسر کا ہے بیچینے کا ہے بیٹھ کے کرنے کا ہے دوسروں کو عذیت سے محفوظ رکھنے کا ہے سلام کہنے والوں کو اس کے جواب دینے کا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ نیکی کے حکم دینے کا اور برائی سے رکھنے کا ہے جو امت مسلمہ کا اثر فرض ہے اور جو امت مسلمہ کی پہچان ہے یہ پہچان آج بھی اگر ہم اپنے اندر پیدا کر دیں تو انشاءاللہ ہم خیر امت کے خطاب کی مستق ہو جائیں گے اللہ کر رہا ہم توفیق دے کہ ہم وہ امت بنیں جس کے یہ اوساط ہوں محفوظہ محفوظہ حضوری موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادل الذین آمنوا انہا رضی واسعت فئی یا فعبدون کل نفس زائقت الموت ثم الینا ترجعون وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِذُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَضْلِيَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَدْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنَهَارُ وَخَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ سَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَقْعَيِّمْ مِنْ دَابْتِ اللَّهِ تَحْمِرُ وَرِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيرُ عَلِيمِ سورة الرنقبوطی چھپن سے لے کر ساکھ تک آیات میں نے آپ کے سامنے چلابت کی ہیں اللہ رب العالمین نے جس میں انسانی ایک ایسی ماجون حیار کی ہے جس میں ایک حصہ تو صرف مادی ہے کہ زمین سے کچھ اتا لیے ان کو آپ اس میں گوند کر جسم تیار کر لیا ایک آسمان سے اس میں نور سارا جس کو روح کرتے ہیں انسان جو کچھ کرتا ہے نا ہاتھ سے پاؤں سے زبان سے جو کچھ بھی ہمار انسان سے سردد ہوتے ہیں ان کا سرتشمہ قلب اور روح پہلے دماغ کہلیں دیل کہلیں خیار وہاں آتا ہے وہاں فیصلے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہی نہیں سوچ بچار جس کو کہتے ہیں قوت نظریہ سوچنے کے لیے ایک شعر اللہ نے جیئے ہیں پہلے سوچتا ہے صحیح سوچیں گے غلط وہاں فیصلہ ہو کر پھر وہ اشارہ کرتا ہے کہ زبان یہ کہے ہاتھ یہ کام کرے پاؤں ادھر کو جائے پہلے قلب میں یہ خیارات پہلا ہوتے ہیں دل دماغ میں اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ صحیح کام کریں وہ پہلے چشمے کو صاف کریں جہاں سے یہ خیارات جنم لیتے ہیں رعہ آزات اس کے ٹاپے ہاتھ پاؤں وہی کام کریں گے جو دل دماغ کہیں گے اس کو صاف کرو یہی بات سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دل اگر ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا اور اگر دل خراب ہوگا تو جیسے سرچشمہ گندہ ہے تو نیروں اور نالیاں پانی گندہ ہی آئے تو یہ دل کو صاف کرنے کا مقام گئے یہی انبیاء اللہ علیہ السلام کا اصل مشرم بس قسمت یہ باری کہ ہر لفظ اپنا مفہوم کھو بیٹھا اب تذکیہ جو کہا گیا تھے کہ پیغمبر امتوں کو پاک صاف کرنے کے لیے آجتے زکی وہ بھی بن گیا کہ خان قام میں گھسگار وہاں چلے جانا وہ کرو اور یہ اللہ اللہ کرو وہ بات جو تھی کہ زندگی میں پوری طرح منہ میں کھو جاؤ سارے کام کرو کارخانوں میں دن رات کام کرو کھیتوں میں کرو عدالتوں میں کرو کاروبار روکنے کے لیے دین نہیں آیا شاہستہ اور اچھے انداز سے کام کرنے کا طریقہ سانا ہے کام سارے کرو دوسری قوموں سے بڑھ کر کرو مگر کرو ایک اچھے انسان کی طرح صاف کرنے کے لیے آیا محل دور کرنے کے لیے دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ اب بات کیا ہے کہ دل مرتک یہ آپ نہ سمجھیں کہ چاند پر پہنچ رہا ہے اور یہ ساری چکا چون ظاہری جسم کی طرحیاں روح مر گئے اسی لیے کئی اچھے سارے سانداز وہ بھی کہتے ہیں کہ اس دور کا اصل جو سانے آپ تجلی وہ یہی ہے کہ انسان نے جسمانی پہلو سے بڑی طرحی مگر اس کے ساتھ سا روح طرحی نہیں کر سکی اخلاقیات مر گئے اس لیے یہ ساری چیزیں جو اجازے ہیں وہ بال بن گئے بم بن گیا دنیا تباہ ہوگی یہ اٹھنی طاقتہ آپ دیکھتے ہیں کتنے کام اس سے اچھے لیے جا سکے ہیں مگر آبادیاں برباد ہو رہی ہیں یہ اس لیے کہ وہ دل جو فیصلے کرتا ہے وہ نہیں دل مرتا دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کوہن کا چارہ اللہ کے رسول اسی لیے آیا اور یہی کام کرنا پڑے گا ہر دینی گروہ کو وہ اکیلا ہو یا جماعت اگر آپ دل کی صفائی کی کوئی بات نہیں کرتے اس کا احتمام نہیں کرتے تو سارے واضح و نصیر جو ہے نا ہوا میں اور جائیں گے کیا کدھاڑی بڑھا رہو پٹخنوں سے بوٹھا رہو اس کا تو دلی جو ہے وہاں کوئی بنیادی چیزیں ہی نہیں جو ہے عمل کرائیں اسلام پر آپ ڈیکوریشن کی باتیں کر رہے ہیں بنیادی نہیں کوئی دیواریں نہیں آپ اوپر کی باتیں کرتے گی یہ رنگ راغن کرو پہلے دل جو ہے نا اس کا علاق کرو اب دل کے لیے اللہ تعالی نے جو باتیں بیان کی ہیں قرآن مجید سے بڑھ کر تذکیہ کی کوئی کتاب نہیں آپ کشنا پڑھیں قرآن کو پڑھیں رک رک کر پڑھیں جیسے امام داراللہ بنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک آہد تو تم پڑھنا شروع کرو تو وہ ایک خزانہ ہے آگے نہ بڑھو جب اس کے چاروں کونے جنا وہ سارے تم کا گالان ہو کے ساتھ میں کیا ہے آپ دیکھیں گے جون یوں پڑھتے جائیں گے اور تفسیریں اور کتابیں آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس آہد سے آگے بڑھے کیوں وہاں ہی اتنا کوش ہے کہ سب کنگل جاتے ہیں اب سورہ انقبول کی یہ آتے ہیں میں نے جو پڑھی یہ چند ہے تھے ہیں مگر آپ دیکھ لیں جتنے روگ ہیں جتنی محل ہے مارے اندر جس سے ہم تباہ ہوتے ہیں سب کا حیراج ایسا سابن ہے ایسا محل کاٹنے والا سامان ہے کہ اگر یہ چیزیں ذہن میں بیٹھ جائیں سب ٹھیک ہوگئے اب بات کیا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ہے چند روڑا مگر یہ چونکہ نقد ہے اس کی لذتیں سامنے کی باتیں ہیں انسان اس امتحان میں زیادہ جنہیں فیل ہو گئے وہ اسی میں پھنس کر رہے گئے اس شید میں پھنس گئے ہیں یہاں کی خوبصورت عورتیں بنگلے کوٹھیاں حرار و حرام مال اور پیزہ ہارٹر سارے پھنس پرندہ جو ہےنا اس کے پر جو ہےنا اور کٹ جائے ہیں وہ اوڑ نہیں سکتا آسمانوں کی طرف وہ اوڑنا جو ہےنا ختم ہوتا ہے وہ عالی اقدار اور عالی اصول کہتا ہے سب بیکار پاتے ہیں بابر بائش کوشت کے عالم یہی دنیا مزے کرو کیا حرار و حرام اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں یہی سمجھاتے ہیں بھرا ہوا کلام اللہ اور یہی نیک لوگوں کا کہنا دنیا کے سارے اقلمان اس پر مترک ہے مشرق مغرب کے کسی امت کے بھی ہیں آیا ہے تو جہاں میں مثل شرار دے کہ ہر وقت یہ سوچ کہ تُو ایک نہ شرارے کی طرح چنگاری جیسے ہو ابھی جر رہی تھی بلکل ایک شرار کی طرح تیری زندگی ہے تُو سمجھے نا اتنے لمبے سال پڑھے آیا ہے تو جہاں میں مثل شرار دے دم دے نہ جائے زندگی نا پائے دار دے یہ فانی زندگی کمی دھوکا نہ دے جائے تُو بے وکوب بن کر اس میں مگر ہو جائے اسی وقت ٹائم ختم ہو جائے دم دے نہ جائے زندگی نا پائے دار اقبال گئتا تُو ایک لمحے کے لئے آیا ذرا شورہ جرار بج گیا اس عمر کو برباد چون کر ایسے کام کر کہ جب تُو اپنے اللہ کے سامنے جائز اس نے پیدا گیا شرمسار نہ ہو وہاں شرمندہ نہ ہو کہ میں کیا کرتے ہوں کچھ کر کے جا جس کے انعام وہاں ملے جس نے بنایا وہ نہ آدان نہیں ہے نہ کھلن رہا ہے نہ بے وکوب ہے کہ دنیا اچھ نہیں بنا لی ہے اس میں کوئی ظالم ہے کوئی مظروم ہے کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے لوگ کر رہے ہیں ترہ ترہ کے کردار دا اور مرز ہیں اور مٹی میں مل جائیں اس سے بڑا آم اکر راجہ کون ہو سکتا ماذا اللہ ایسا خدا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے اس سے بڑا برطان اپنے زمان کوئی نہیں سمجھا اللہ کہتا ہے جو کہتے ہیں نا قیامت نہیں ہے رضالت نہیں یہ مجھے اتنی بڑی گالی دیتے ہیں کہ اس سے بڑا گالی نہیں مجھ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں بے وکوب دیکھتا ہوں کہ یہ مظروم ہے بچارہ اس کا کوئی حق نہیں یہاں کسی نے ادا کیا کوئی انصاف نہیں اس کو ملا بیوہ کا بچہ جو اس نے پرورش کیا تھا بڑی میدہ فانسی پر لڑ گیا کاتل چھوڑ دیئے تھانے دار نے اور اس بیوہ کے بچے پر کیس دال دی بنا کچھ نہیں رشبت لے اب یہ تماشا ایسے اگر ختم ہو جائے تو پھر اس سے تو بہتر یہی کہ آدمی سمجھے کوئی خدا نہیں اسی لئے اللہ تعالی نے اس کو کفر کی بدترین شکل قرار دیا کہ اگر تم کہتے رو اللہ ہے مگر ساتھ یہ باتیں کہے تو اس سے بڑا میرا انکار ہے میں ایسا اللہ نہیں ہوں یہ تمہاری منگرد بات ہے میں وہ اللہ ہوں جو ہر شہ دیکھ رہا ہے اور ہر شہ کا فیصلہ کرے گا اس لئے یہ زندگی جو ہے نا اس کی قدر و قیمت دین پہلے دماغ میں بٹھاتا ہے یہ چاندھ روزہ ہے ہے تھوڑی تھی مگر اس کی قیمت بہت ہے یا اس کے بدلے میں ہمیشہ الانت تمہارے گلے میں پڑ جائے گی جہنم میں جاؤ گے تھوڑی پہ آگ بجے گی نہیں یا اس کے بدلے میں وہ انام ملے گا عبدی سلطنت ایسی بادشاہی کہ دنیا کی ساری بادشاہیاں کٹھے کرے تو اگنا جنتی کی بادشاہی کے برابر جو دیچ آئے گا وہاں ملے گا کیوں خسارے کا صدا کرتے اور نہ دانو آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دے دم دے نہ جائے زندگی یہ ناپائے دار دے یہ فانی زندگی کہیں تمہیں بے وکوف نہ مراز ہے ساتھ نہ چھوڑ جائے بے وفائی کر جائے تو روتے رہ جاؤ گے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں سے جو کچھ تم نے بچا کر لے جانا قدم قدم پر دنیا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام جب شبہ محراج اللہ کی بارگاہ پیش ہوئے تو ایک عورت خوبصورت سامنے آوازیں دے رہی سے آپ نے توجہ نہیں کیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول یہ دنیا سے پوری طرح سامنی ہوئی بنی ہوئی اگر آپ اس کی طرح متوجہ ہو جاتے تو آپ کی عمت میں سے ایک دینہ بچنا سب مراہ ہو جاتے شکر ہے کہ آپ نے توجہ نہیں کی آپ بہت سے بچ جائیں گے دنیا برکل ایک عروسہ ایسی دلن کی طرح ہے کہ لوگ پھرستا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہاں سے بچا کر لے جانا ایمان کو رستے میں کھلونے آئیں گے کھیل تماشے آئیں گے بڑی لذتیں آئیں گے مگر تم اس طرح اللہ کی ادارت میں پیش ہو دیسے ایک بار رحمت اللہ علیہ کرتے ہیں آسان نہیں کہ یہ بازی اسی لئے تو جانت مرنے اس کے خود کہ بڑا مشکل کام ہے اوہ جہاں مر رہے ہیں عورتیں مر رہی ہیں کوٹھی ہیں اور بنگلے مر رہے ہیں لاتے ہیں لوگ بلینک چاکے لکھ لو چھوڑ دیں اللہ کی رضا کے لیے ان کو دفع کرے اور یہی کہتا گزر ہے دل با کسے نہ باستم با دو جہاں نہ ساستم کتنی مشکل بات ہے کہ دونوں جہاں ادھر ادھر کھڑے بلاتے رہے یہ آنکھیں بند کر کے بس اللہ کی طرف دیکھتا چلتا گیا اس لئے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا کہ سب بیکار چیز ہیں میرا سفر دوئینا خراب نہ ہو جی دل با کسے نہ باستم با دو جہاں نہ ساستم وہاں اللہ کے سامنے پیش ہوا تو کہا کہ میں نے دونوں جہاں سے دل دی اللہ اتنی دنیا سے چری رہا ان کو بڑی میرے ساتھی بھنسے ہو جائے میں مرز کے ساتھ روٹی کھاتا رہا میرے بچے بھوکے رہتے رہے وہ روتے رہے مانگتے رہے مجھ سے کہ اب با جی لوگوں کے بچے عیس کر رہے ہیں میں نے باگنی دل با کسے نہ باستم میں نے کسی کے ساتھ دل نہیں لگایا با دو جہانہ ساستم دونوں جہانوں کے ساتھ میں نے نہیں بنائی من با حضورِ تورہ سم روزِ شماری اللہ میری سروی دعا ہے کہ میں اسی طرح تیری بارگاہ میں قیامت کے لئے پیش ہو جائے کہ تو خود مانیں کہ یار تجھے کوئی بات اپنی طرح باہلی کر سکی تو انہیں آنکھ اٹھا کریں نہیں دیکھا یہ دعا کرتا ہے کہ دل با کسے نہ باستم با دو جہانہ ساستم من با حضورِ تورہ سم روزِ شماری کہیں کہتا ہے کفے خاکے کے دادی از محبت کی نیا ساستم تو انہیں مٹھی خاک مجھے دی چھوٹا سا جسم مگر میں نے محبت کی ایک سیر سے محبت کی چھٹکی سے اس کو سونا مرا لی جیسے کہتے ہیں ایک سیر ہوتی ہے وہ ڈالتے ہیں تو تامبہ سونا بن جاتا کہتے ہیں یہ فانی جسم کفے خاکے کے دادی از محبت کی نیا ساستم تیرے پیار اور محبت سے میں نے اس کو کی نیا بنا لیا کہ فردہ چمر سام روزِ از من ارمبان خائی کیونکہ میں جانتا ہوں کب جب دوبارہ میں تیرے سامنے جاؤں گا تو تو کہے گا کیا سگات لیا توفہ مانگے گا تو میں یہ جیٹ رکھوں گا کہ میرے دل میں چیر کر دیکھ رہا ہے تیرے سوا کی دیگی محبت ہے اب اس کو بچانے کے لیے جو راستے میں گھاٹنیاں کہیں لارج ہے کہیں خواب تامبہ اور راوے خار جاتے ہیں مسافر کوئی لارج میں پھنس جاتا ہے کوئی ڈرکی ویسے چھوٹ جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ ایک ہی بار لکھ کر دے دے سوچتا رہا تھا اللہ ایک ہی بار لکھ کر دے دے یہ کیوں ہو اس طرح وہی اتر اللہ نے کہا کوئی کتاب لکھ رہا کتابیں لکھنی ہوتی مولویوں کی طرح حضور کے مسائل پر نکاح چلائی یہ کتاب ہے یہ تو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام ان کے ساتھ تحریک دکھ اٹھا رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام کہ مسائل پیدا آ رہے ہیں دل کام پا ہے خطرہ اتر آ گئی ہے بیچارے چھوڑنا دیں تو تسلی کے قرمات اتر لگاتا ہے اور وہی آتی رہتی ہے آواز آتی ہے تو پیار سے وہ مست ہو جاتے ہیں جب مکہ میں لوگ ستایا جا رہے تھے کوئی آگ پلٹایا جا رہا تھے کسی کے اوپر دھوب میں پتھر گرم رہ رہی ہے کسی کے گلے میں رسی جال کر بزاروں میں کسی تا جا رہا کہیں لونیوں کو مرا جا اگر وہاں یہ آواز نہ آتی یا عبادِ اللہذین آبا درہا سوچیں اے میرے بندوں میرے بندوں کا میں دیکھ رہا ہوں تم نے مجھے مانا اور میرا نام لیا تو پھان کیا میرا یہ تکلیفیں آگئی تکر نہ کرو تم میرے بندے ویسے تو سارا جہانا اللہ کے بندے اور میں نہیں سارا تکوینی بندے وہ تو تکدیر کی وجہ سے اللہ کے پیدا کی ہو تم اپنی مرضی سے اللہ کے بندے بنے گو دین کو قبول کیا اے میرے بندوں اللہ دین آبا جنہوں نے مجھ کو مان لیا جنہوں نے پہچان لیا کہ ہمارا اللہ ہے میرے رسول کو سچا جانا میری کتاب کو سچا ہے آواز کیا دی گبرانا جانا کہیں راستے میں ہیں ڈاکو نہ لوٹنے اور اپنا مطا ہے بے باج ہونا اتنی قیمتی دورت ایمان پھننا جائے اگر مکہ کی زمین تنگ ہو جائے تمہیں اس گھر میں اور اس سندگنیوں میں لوگ ایمان پر نہ چل لے دیں تو ایمان نہیں چھوڑنا مکہ جیسی پیاری زمین یہاں خدا کا گھر ہے یہ چھوڑ دینا بے شک دنیا میں خاک چھانے پڑے دھکے کھانے پڑے ایمان نہ گواہ بیٹھنا ورنہ ایمان گیا تو تمہاری زندگی جو ہے نا اٹھا لانت کا توق مند ہے ایمان بچا لینا صحابہ کو کار رسول اللہ کی ساتھی اے میرے بندوں جو مجھے مان گئے ہو میری زمین کھولی ہے مکہ کی زمین اگر تمہیں قبول نہیں کرے گی یہاں تنگ ہو جائے گی زمین تو میری زمین کو تنگ ہے چلے جانا ساری زمین تو میں یہ نہ سمجھنا کہ وطن چھوڑیں گے اور اپنے دوستوں یاروں کو چھوڑنے کیا بنے گا فرمایا فکر نہ کرو میری زمین کھولی ہے وہاں ہی تمہارے لیے سارے سامان ہو جائیں گے اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ چاند سال بعد مدینہ شریف نے اپنا دامن کھول دیا مکہ نہیں مانا مدینہ سے بندے آگئے پہلے چھے اگلے دن سال بارہ اور پھر بہتر خود کا حضور ہمارے پاس آزیں اور ساتھ ایسا دیا کہ اللہ نے ان کا نام یا نصار رکھ دیا کہ اگر انہوں نے کہا تھا کہ اپنے جان و مارس حضور مرض کریں کر کے دکھائی نہیں سب کچھ لٹانے پر تیار ہوگا حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا تو فرمایا میری زمین بڑی کھولی ہے ایمان بچا رہنا جیسے صحاب القعف کو اس دور میں دکیان اس کے زمین سے کوئی جگہ نہیں ملی گھار میں چلے وہاں جا کر لیٹ گئے کھانے پینے کے بغیر کتنے سو سات سوہے رہے اللہ نے کہا ایمان کی فکر کرنا مرتے دن کے یہ نہ اپنا سوام جائنا یہ لٹا بیٹھنا کچھ بھی کرنا پڑے کرنا حجرت کرنی پڑے وطن چھوڑنے پڑے عزیز و عقارب چھوڑنے پڑے چھوڑ جانا اے میرے بندوں جنہوں نے مجھے مانا ہے میری زمین کھولی ہے فکر نہ کرنا میں ٹھکانا دوں گا فیہا یا فاوز بس پلے یہ بات بات ماننی ہے کہ ساری دنیا دباؤ ڈالے پڑا ترہ کے لارت چاہیں میری بندگی اور عباد نہیں چھوڑنی میرے سوا کی جی کو نہیں یا یا صرف مجھ کو پوچھنا دل میں بٹھا لو کہ اللہ کی سوا کیوں ہم پوچھیں نہ دولت کو پوچھیں گے نہ حکومت کے سامنے سارزکھائیں گے نہ معاشرے کی پرواہ کریں گے ہم نے اللہ کو راضی کہنا جس کے سامنے جائن کئی چوں پرواہ کریں میری بندگی اور میری عباد پر جمع رہنا تمہارے اندر سے بھی بشک زور کرے نفس کہ یہ بڑی عیاشی کی بات کرو کہیں نہیں آرام سے بیٹھ میں نے آگ میں جلنا تو میرے بندوں جنہوں نے مجھے مانا زمین بڑی کھولی ہے کانگنی زمین صرف میری بات کرنا کلو نفسن زائقت المال فرمایا اگر تم نے اس لیے چھوڑ دیا کہ چلو اس میں تنگیاں دین کے راستے میں کچھ نہیں مودہ جی ہوگے مرنا نہیں ہے پھر بچ جاؤ گے موت سے موت آ جائے گی سب پڑا رہ جائے گا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاز جلے گا منجارہ چھوڑ جاؤ گے چار پائی اٹھا لیں گے بنگلہ پیچھے رہ جائے گا بچے رہ جائیں گے کاریں کھڑی رہ جائیں گے جن کی خاطر تو بیمان ہوا تھا وہ ختم ہوگی اس لیے چھوڑ کر یہ راستہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گے پھر نہیں مرو گے تو مرنا ہے موت آنی ہے وقت ضائع نہ کرو یہ تھوڑا جو وقت ملا ہے سمہ الہی ناثر جام ہر کوئی آمکہ یہ نہ سمجھے کہ زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب یہ کافروں نے عقیدہ دوگوں کے دماغوں میں بٹھا دیا کہ زندگی کچھ نہیں ہے نہ کوئی روح ہے نہ کوئی خوضہ پیدا کرتا یہ اناثر جام الیمنٹ کو ایک ترتیب سے جڑ جاتے ہیں گھڑی چلنے لگتی ہے موت کیا ہے نہیں اجزاء کا پریشانہ بیلکل بکواس اللہ روح پھونکتا ہے اور روح کو پھر قبضے میں لیتا ہے یہ تلفران خوص موت کا نامی قرآن نے توفی رکھ دیا پہلے کافر نہیں توفی کہتے تھے موت یہی شمید ہے مر گیا اہلا نے کہا مرتا نہیں اللہ قبضے میں لے لیتا ہے جو ہے نا میں اس کو قبضے میں لے لیتا ہے کم نہیں مرتے جسم مر گیا باڈی فنا ہو گئی ہے جو اندر بولتا نا میں اور تو اس کو اللہ اپنے قبضے میں لے لیتا اسی طرح صحیح سلام سے لیتا اور ہر شہر اسے یاد ہوتی کہ میں نے یہ کیا اور یہ میرے دوست سے یہ کوئی چیز نہیں بھولتا اس میں ذرا فرق نہیں آتا صرف پنجرے میں سے وہ پرندہ نکل جاتا تو فرمایا مرنا ہے تم نے یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی اس کی لذتوں کے پیچھے پڑھ کر سفر نہ خراب کر لینا سمائے رہنا تر جاؤں پھر کوئی نہ سمجھے کہ مر کر مٹی مل جائیں گے اور کوئی نتیجہ نہیں کر رہا پھر تم واپس میری عدالت میں آوگے میرے سامنے حاضر ہوگے اور میں ایک ذرہ کا حساب کروں گا مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں کوئی نہ سمجھے کہ اس دنیا میں کوئی نگرانی نہیں کر رہا واللہ زین آمنو آملو صالحہ اب وہ آگ پر جو لٹائے جاتے تھے ان کو جب یہ بشارت ملی کہ جو اللہ کو مان گئے ہیں اور اس کے دین کے مطابق نیکیاں کر رہے ہیں یہ اپنے اس عجر کو دیکھیں جو انام ملنے والا اس کے مطابق یہ فانسیوں پر لٹکنا یہ ٹکڑے ہو جانا جسموں کا کوشح ہے ہم ان کو بٹھائیں گے جگہ دیں گے کہاں غرافان باغ ہیں باغوں میں بالا کھانے یا ہم چودہ مندرہ دیکھتے ہیں یا دوسرا کئی جگہ مارس میں یورو میں سو سو مندرہ تو غرافان بالا کھانے خدا جانے کچھ نہیں مندرہ اوپر فرمائے آئے یہ لوگ جو چند روزہ زندگی میں پاؤں پر کھڑے رہے ہیں ڈگمگائے نہیں نہ لالے سے متاثر ہوئے نہ خوف سے ان کو ہم ایسی جگہوں میں ٹکائیں گے جہاں بالا کھانے ہیں پیجری منطح تہلہ نار اور کیسا دلکش مندر ہوگا کہ باغات ہیں اور ان باغات کے نیچے دریاں بہر ہیں نیر ہیں لاہور جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار فران سرکتے ہیں اس کے ساتھ نیر بہ رہی بڑا پرلت مندر ہے اللہ کہتے ہیں نیریں بہ رہی ہو باغ ہوں گے باغوں کے ساتھ اونچوچے محل ہوں گے نیچے نیریں بہ رہی ہوں گی تاکہ نہ خوشک سا لیے نہ درخت جو ہیں اور منظر بھی بڑا اچھا نظر آئے کہ پانی بہر آر ساتھ درخت چھڑے خالے دین افیہ اب مسئلہ تھا کہ گھئے تھوڑے جن کے بعد ختم ہوگا یہ بھی کام خراب ہوتا مزہ کرکرہ ہو جائے پھر کیا یار جنت میں گئے مردوں بیٹے مر گئے فرمایہ نہیں خالے دین افیہ موت یہاں ہی ہے مرنا یہاں وہاں مرنا ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کبھی موت نہیں آئے گی اور اسی لیے حضیث پاک میادتا ہے کہ جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے نیک لوگ جنت میں چلے گئیں گے تو یہ موت جو ہے اس کو مینڈے کی شکل میں لائے جائے گا چھترہ بنایا ہوا ہوا اور فرشتہ لے کر بلندی پر کھڑا ہوگا اور دونوں گروہوں کو دکھا کر کہا گے یہ ہے موت اس کو زبا کر دے گا اس وقت پھر دوزخی رونہ شروع کریں سب امیدیں ختم ہو گئیں کہ توقع تھی کہ آگ میں جل کر مر جائیں گے وہ بھی کسہ ختم کہاں مر ہوگے نہیں ہمیشہ جلتے رہو گے اور جنتی خوش ہو جائیں گے کہ جو اندیشہ تھا در تھا کہ کہیں جنرل نے مری نہ جائیں نہیں اب نہیں مرنا ہمیشہ ہمیشہ خارجی نفیہ ان باغوں میں ان محلوں میں ہمیشہ رہیں گے اور خود اللہ کہتا اللہ حفظ جو انام دینے میں نعم آجر العاملین کہ جو ہمارے لئے کام کریں گے کتنا اچھا ہے ان کا انام کہتا کر لو تعریفیں نعرے مارو کسے اللہ انام بھی کسی کو ہو سکتا کہ ہمیشہ کی زندگی مزے اور جو جی چاہے ملے اللہ زینہ صبرو ورہا ربہم یطاق کرون مگر اس کے لئے سرمایہ دیئے درکار یہ کام دن تب ہوگا ایک صبر ہوگا استقامت صبر یہی نہیں کہ رونا چلانا نہیں ہائے ہائے نہیں کرنے جو بات حق سمجھی ہے نا ہزار نفع نظر آئے کہ اگر میں یہاں سا دھوکا کر رہوں کاروبار میں اتنے کروڑ کا نفع ہم نے کہا نا تھوکو اس پر پہشاب کرو یہ تو سارا درکی حرام ہو جائے اللہ زینہ صبرو جو ہر حال میں ثابت قدم رہے حلال و حرام کے موقع پر ان کے قدموں میں جنبش نہیں آئی دگمگائنی قدم جہاں پاؤں راکھ لیا ڈٹوے رہا ایک بات تو فرمائیے چاہیے یہ جو نا مرگِ بادِ نمعہ کہ چلو تو مذر کو حواج درکی ہے دین کا کام نہیں کر سکتے دین کے لئے پہلا و سیدر کہا رہا ہے کہ حق سنگلیات اب اس سے ہٹ مانیں کچھ ہو جائے مونی مون اللہ زینہ صبرو جو ثابت قدم رہے استقامت تھی ان میں وَعَلَىٰ رَبِّهَمْ يَتَوَكَّرُونَ اور جو اپنے رب پر ورحوصہ کرتے ہیں اب کہا اپنے رب پر میں ذرا پر نہیں اپنے رب وہ جانتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں تھا میرا رب اس وقتی میرے ساتھ میری ضرورت میں پوری کرتا ہے اور بجائے مون کے سب ڈاکٹر مانتے ہیں کہ مون کے ذریعے اس وقت اغضاء ہے بچے مرد ہیں اس کی لئے لہتا راستہ بنایا کہ اغضاء پہنچ بعد میں پیدا ہو گیا پھر نیا راستہ کے مون سے اور وہ بھی نرم نرم کہ یہ چونسے کونٹیاں لگا جی پھر جونجو بڑی اغضاء کا عادی ہونے کے قریب آتا ہے دودھ گاڑا ہوتا جاتا ہے کہ چھوڑ جب یعنی ہر وقت کسی لمحہ وہ رب ہم سے جزا نہیں ہوا ساتھ ساتھ اور رب کہناتا ہی وہ پیدا کرنے والا اور رب کہ ہر وقت ہر ضرورت مہیا کرنا آنکھ سی جن تا یہ دیرہ خوراک تا یہ دیرہ لباسوں کی ضرورت پہ نکلے نا بازار کو اب جا کر دیکھیں سبزیوں کی دکان حیرت کہ کیسے سپلائی جاری ہے روزانہ تازہ آ رہی ہیں دیکھ کر آنکہ ترو تاغذہ خوش ہو جاتی ہے کہ ہمارے لئے یہ پیدا ہو جاتا ہے روٹ دیکھیں وہ لگ گئے ہیں خوشبوں کی دکانیں لگ گئے ہیں لباس کی بیرہ رب جرہ نہیں خوش کھاتا نہ پیتا نہ ضرورت ہے تو اللہ رب بہم یہ سوچ ان کا کوئی کبھی کبھی کا کچھ رباک رب وہ تو جانتے ہیں کہ شروع سے لیکن ہر لمحہ جو مجھے پالتا ہے اور پال رہا ہے اس رب پر وہ پورا بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کے بغیر کام نہیں ہوتا اگر اپنے رب کے برہے میں بیعت ماتی ہے کبھی در میں شباہ جائے کہ میرے رب نے پتہ نہیں یار میری سننی یہ نہیں یا میری خبر لے گا یعنی دین کیا دین تو نہ نہیں اس کا کہ آپ پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لیں کہ میرا رب میرے ساتھ دھوکا نہیں کرے کبھی بے فائی نہیں کرے گا میں پکاروں اور سنے اب لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ یہ منصوب کر دیا اگر بندوں پہ آ جائے مسئیبت ہے یہ نہ ممکن کیا کا بے خبر بات تو اللہ کی اللہ کی یہ شان ہے بندہ کوئی نہیں نہ نبی نہ کوئی سب کو کسی کی بات کی خبر ہے گی اللہ نہیں دیکھا اس لیے فرمایا اپنے رب پر انہیں پورا بھروسہ اعتماد ہے وہ ایک وکیل کی طرح اللہ کو بنا کرنا کہ یہ ٹھیک ہے اپنا مقدمہ اس کے حوالے کر دیں کہ نفع یا نقصان میں نہیں فکر مندوں گا تو میں سے بہتر جانتا تو وہ ثابت کر مراتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کر دیں اور زمین کے ساتھ اب دوسرا مسئلہ تلاکھائیں گے کیا پہنیں گا کیا چلو جگہ جو کسی دوسرے علاقے میں مل گئی مگر وہاں خوراق کہاں سے مل گئی وقائیم دابت اللہ تحمل رزک سامنے کی بات اللہ نے کہی کہ کتنے جانور ہیں اور کتنے زمین میں پھرنے والے ہیں چار پائے وہ اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھائے پھر جائیں دکھاؤ جہاں انہوں نے سٹور بنائے ہوئے ہیں کہیں انہوں نے گندم بوئی اور اپنے کمرے بھر رکھے کوئی رزق اٹھائے پھر جائیں پرندے صبح بھوکے نکلتے ہیں اللہ ان کو رزق دے رہا ہے بے وکوف ہو اور یہی بات چیسہ علیہ السلام نے کہی کہ چڑیاں جو پیسے کی دو بکسی ہیں اس وقت سسی میں چھوڑ جائے گا وہ ان کی خبر لے رہا ہے ڈیانوروں تک رزق علیہ السلام کا یہ فکرہ کہ حضرت سلیمان اپنی ساری سلطن کے باوجود ایسا دباس نہیں تیار کر سکا جو سوسن کا پھول یا دوسرا کوئی پھول جو ہے وہ پینٹا پھول جو نکل پھار جس طرح اس کا لئے بات ہے امدہ رالہ پتیاں کل کو سوک جائے گا اور آگ میں چلا جائے گا جو اس آگ میں جل جانے والی گاس کو یہ پھول جہ رہا ہے ایسا ہمدہ لباس اور پشاک تیری فکر نہیں کرے گا صرف ایمان کی کمیت اللہ نے کہا دین کے لئے وطن چھوڑنا پڑے چھوڑ جا زمین کھلی پڑی اور اگر تُو رزق کے بارے پریشان ہے تو نہ ہو وَقَيِّم مِن دَاب بَقِ اللَّهُ تَحْمِلُ رِزْقًا کسی میں جانگلار تمہارے سامنے ٹھر رہا ہے جن کے پاس رزق کا کوئی سٹور نہیں ہے مگر روزانہ مر رہا تازے سے تازہ اللہ یرزق وَعِيَاكُم اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے تمہیں بھی دے گا تمہیں ہمیں نہیں دے گا جانوروں کو دے گا تمہاری فکر چھوڑ دے گا اتنی آلہ مخلوق بنا کر وَهُوَ السَّمِعِ الرَّعِيم یہ قرآن پاک کے خاتنے پر آیتوں کے آتے ہیں جتنی تقریر ہوتی نا ہزار سخے کی وہ اس میں بند ہوتا ہے یہ وہ نگینہ ہوتا ہے کہ سارا فلسطہ اس میں ہوتا ہے کیا اللہ سمجھے ہو کہو نا وہ سمیع الرَّعِيم سامنہ بھی نہیں کہا عالم نہیں کہا وہ کیا فائل کسی کبھی کسی نے بات سونی سامنہ بھی دوسرے وقت سو سکتا وہ بہرہ ہو جائے کسی وقت جان رہا دوسرے وقت بھول جائے مگر سمیع الرَّعِيم وہ ہے جو ہر وقت وہ سمیع وہ ہر شیعہ کو ہر وقت سن رہا ہے سواری بھی پیدا ہوتا کہ میرا بندہ چلائے اور میں سنوں نہ میں کہیں گم ہو گیا ہوں میں تیری فریاد سنوں گا فکر نہ کر رزق کی تنگی آئے گی دشمن خلاف ہو جائے کوئی بات تو میری خاطر یہ مصیب نے جیلتا جا اللہ تیری فریاد نے تیرے نالے تیری چیخیں سن رہا ہے ہر وقت تیرے ساتھ عریم اور وہ تیری ضرورتوں کو جانتا ہے تیری دعائیں سننے والا اور تیری حاجتوں کو پتا ہے کہ کس وقت میرے بندے کو کیا چیز چاہیے اور وہ کس طرح اس کو مہیا کرنی ہے ایسے خدا کو ماننے کے بعد بے وقت تم اس پر بھروسہ نہ کرو کچیری میں جا کر پتا لگے سارے کہیں یار یہ بہت قابل وقیل ہے یہ مقدمے جیت جاتا مسئلہ ٹھیک ہے فائد ہے اس کے حوالے کے لئے اب اللہ حضر ایسا مان لی اگ سمیع اور علیم جو ہیں سب کچھ سننے والا پھر آدمی کو کیا لگتا اور پریشانی رہی بالکل مطمئن ہو کہ تیرے حوالے اللہ میرے سے زیادہ تو بہتر جانتا ٹھیک تھا اور یہی ایمان و یقین تھا جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ وہ پکڑے گئے مکہ میں قید ہو گئے اب انہوں نے خریدا تھا وہ انہوں نے پہلے ہی قسم اٹھائی کہ انہوں نے ہمارے باپ دادے مارے ہیں میدان بدر میں بدرہ لینا مل گئے پہ چاپ پکڑے گئے کافروں نے جا کر بھیجیا انہوں نے خریدی مکہ میں ایک مہینہ خائد رہے اب قید کا زمانہ میں صحیح بخاری میں آپ دیکھیں علاق چپٹر جو خدمت کرتی تھی کافرہ عورت اس سے انہوں نے کہہ دیا کہ میری بہن میری ایک ارتجاہ کہ جس دنی یہ بتوں کے نام کی نظر و ریاض پکائے نہ مجھے نہ دینا میں بھوکا رہوں گا مگر میں اپنا ایمان خراب نہیں کر سکتا مجھے نہ دینا مگر اس کی بلے اللہ دیتا تھا وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ جب میں جاتی اس کی کمرے میں زندیروں میں ذکڑا ہوا تھا موت کا انتظار کر رہا تھا مگر خوش تھا میں دیکھتی کہ اس کے پاس آدمی کے سر کے برابر انگوروں کا گچھا ہوتا اور ایسے ایسے انگور کہ مکہ میں ان کا نام و نشانی نہیں تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا خبیب کو غیب تھے اس کی مرتبہ اللہ روزی دیتا تھا کھاتا جب موت کا وقت آیا لے گا شہر سے بہر اب رسہ تان گیا خجور کے اتنہ جو اس کے پاس کھڑا کر دیا گیا سارا مکہ جو تھا مرد اور نے سارے کٹھے کر کے لے گئے چلو تماشا تمہیں آج ایک مسلمان کو بھانسی دینی تو سارا نظر آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا بننے والا اب جب پوچھا کہ کیا خواہشت ماری کہا کوئی خواہش نہیں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے دورک نماز پڑھ لیے میں دنیا سے جاؤں سجدہ کر کے افلاح کھڑا نماز پڑھی مگر بہت جلدی ختم کی اور کہا آج کی نماز جیسا مدہ پوری زندگی نہیں آیا اور اگر یہ اندیشہ نہ نہ ہوتا کہ تم یہ کہہ دوگے کہ مسلمانہ موت سے ڈرتا ہو اور نماز لمبی کر رہا تو نماز ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا ایسا لطف کبھی آیا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ گو اس وقت کاخروں نے کہا سچ بتا خبیب تیرا جی تو چاہتا ہوگا امانداری سے بترانا کہ میں آرام سے اپنے بچوں میں بیٹھا ہوتا مزینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جیسے چاہے مارتے پھر سے اس نے کہا توبہ توبہ مرضو دو تمہارے موں میں خاک ہو میں اگر رسول اللہ کو دیکھتا ہوتا اور آپ کے پاہوں میں کانٹا چپتا تو میں وہ بھی برداشت نہ کرتا تمہیں کیا پتا ہم رسول کو تو اس وقت جو پڑا رسہ گلے میں پڑ گیا اور یہ پٹا ہوا چڑ گیا امام بخاری نے ہم ترہا نکل کیا کہ دیکھو مجھے کوئی فکر لستو باری اکتر مسلمان مجھے کوئی پرواہ نہیں مجھے قتل کرنے کے پاس تم جس پہلو پر مجھے چاہے پھینک دینا میں اللہ کی رضا کیلئے مر رہا ہوں وزار کفی ذات لیلہ وعیشہ جبار کرا سارے سلو میرا یہ مرنا اللہ کو خوش کہنے کے لئے ہے اور اللہ نے چاہے تو میرے ٹکڑے بھی جو تم بخیر دوگے اس پر بھی اپنی مرکتے نازل کر دیں تو یہ توقع ہے بروسہ کہ میرا رب کبھی میرے ساتھ دوکار فریم نہیں کر سکتا دکھ بھی اٹھاؤں گا تو سارے دکھوں کا اس کو پسا اس کا وعینام دے گا تو اللہ کہتا یہ زندگی ہے فانی تھوڑی سی ہے پتہ نہیں کس وقت ساتھ چھوڑ جائے فیضہ اٹھا رہو ایمان کی گھٹری باندھ رہو اور ڈاکو لوٹنا چاہے تو سب کوئی لوٹا جائے نہ بطن چھوڑ جائے نہ عزیز و اقارب چھوڑ جائے نہ بچے چھوڑ جائے نہ بوکے مرنا قبول کر مگر ایمان نہ گوا نہ مرتے ہی تمہیں سارا کوئی مل جائے گا مگر اگر ان چیزوں کی خاطر تم ایمان گوا بیٹھے تو پھر یہی ہے کہ چند روزہ جنگی ختم ہو جائے گی آگے عبدی جہنم تمہاری منصر ہوگی آگ میں جلپتے رہو لآخر دعوان الحمدللہ رب یہ ہے قرآن مجید جس کو پڑھیں صفائی ہوتی ہے اور پسا چلتا کہ ایمان سینے میں سمجھا جائے کیا نصائد ہوتی ہے اللہ اکبر اسوار اگر کرنا کسی نے تھوڑا وقت ہے پوچھ لیں بسم اللہ اگر تسیم اگر بھی مطلب فرمایا ریاض صاحب نے سوال کیتا سی کہ مطلب ہے اسلام نو غالب کرنا یا ادھان تبلیغ کرنا او دے پھر تسیم اگر فرمایا سی پھر دہر یہ جڑے نے بڑے بڑے سینسدان نے او دے پھر چو اللہ دے مطلب اللہ نو مندی نہیں یو مادے دوں یہ دے پھر آیا اسی کنی کو کوشش کی تھی یا دو آ چار ساتھی جڑے ہگے اسی یہ ہولی ہولی کو بھی چو کئی جگہ جل گئے کو آستا جارے وہ دے واسطے ہیں کہ ادھارے واسطے کے نواز سے کوئی تربیت واسطے کو کوشش کی تھی یہ کوئی ادھارہ ایسا یا یا ادھاریس بھائی جہاں اپنے تحریک آرہانے ہوتے اعلان کیتا تھا انہوں نے کوئی زمین بھی لے رہا اسی تو دس رہ سی بچیاں 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 نہیں بیق کر رہا کوئی خوشی ہوئی اسی بچلو بسم اللہ ہو جائے آستا آستا کے بڑھو وہ بھی پتہ نہیں کس نام راض نے مخالفت کر کے تو زمین بھی جڑی سی اور نہ بڑھتی تو نہ بڑھتا ادھارہ بھی ورنہ شاید کوئی نہ کوئی بسم اللہ ہو جائے ہے بالکل ضروری غلب جنہ چی رہے ہو جائے ادھارے نہ ہونے انہیں دریس بچائے ہوتے گل بچے لوگ پوچھتے کچھے پیجے انہوں نے آکھتا جنہی مدرسان پیجے ہو گے تو مشہدد بن جانگی صرف یہی نا کوئی وہابی بن جاؤ گا کوئی سننی لڑائی سکھے انہیں نا کافر ایک دوسرے انہوں نے دے انگریزی سکولانج پیج جائیں دے رہی ہو بے دینوں سلام حالی ایسا کہ ہزار کوش کی چیزیں ایسا ایسا دین تو دور ہوں اس تو واقعی کرن دا کام میں یہی ہے بے دے لوگ دینوں لے ہونا چاہوں دے تو موضی صاحب رحمت اللہ علیہ اسلام کے نظریہ تارے ان کے اپنے ادارے بنو اپنا سلیبس نوان تیار کرن بڑے بڑے قابل ساتھ بے کے ایک ایک پتے جو خاؤنا کہ تینوں خدا نظر نہیں ہوں کہ کس طرح ہر شاید با حکمت ہے مقصد تو خالی نہیں اور ایک چیز دوسری چیز ایسا تعلق کوئی بے جوڑنی بھی ہے کوئی کبھار خانہ انسان جانورہ نہ جڑے اور نباتات نہ جڑے اور بارش نہ جڑے بارش جڑی اور سمندرہ نہ جڑی اور سورج نہ بارا جڑی یعنی پوری کائنات ایک مشین نظر ہوں دی ہے اس طرح سینس اگر بنائی جائے اللہ والکون جس طرح مصر دیکارم لے کی ہے کہ یقین جانو اے ہوئی فزکس ارکمنسٹی دے جڑے نا دف کمرے وہ توحید دے باز نظر ہوں چون پروفیسر بھی ایمان ہے تو خدا ہی بخواہ رہا انہوں ہے نہیں نہ ہوں کتاب نہ ہوں کمیٹی بنا گئے کوش مسائل کمیٹی ہوں نے ساڑھ کوئی ایسا استاذ ہی نہیں پڑے داکٹر عمین صاحب کر دی بیچارے لکھ دے خیر پڑے علیش آدمی کچھ کوشش بھی کر رہے ایسے بندے انہوں جت رکھے زوردار لٹرچر در انہیں طاکس ورکے لوگاں تو روب اٹھے دارون کی اگر ہماکتر ہونا چاہے جادو ختم نہیں ہوں یہ ہمیں تھوڑی بہت واضح نقی نہیں لوگ سارے من چکے بیلم تیار ہونا کو ایمان لیا چکا دور انہیں دیر انہیں دیر آؤ نواز آؤ دیو نارد جو محجدیں ہیں مدنس ہیں یہ سب مسلقی ہیں نہیں کوئی وہابی ہے کوئی اہل ادیس کا ہے کوئی ہنفیوں کا ہے کوئی سنیوں کا شیعوں کا یہ جو ہے باز وقار انسان کے دل میں اتمنان یا بے اتمنان ہوتی ہے ان کو چندہ دینا ان کی مدد کرنا مالی معاونت جائز ہے یا کہ نہیں ہے کیونکہ یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں یا دین کی ڈس حدرس کر رہے ہیں نواز صاحب کی دکھ دل کی یہ پریاد یا ان کی امزاد نہیں کرتے تو یہ بھی بند ہو جائے تو تھوڑا دین کا نام لیا جا رہا ہے یہ بھی ختم ہو جائے اور دیتے ہیں تو وہ نقصان جو یہاں سے بن کر نکلتے ہیں سوائے فساد حدرس کے دین امر اللہ فی سبی اللہ افساد ایک دوسرے کوئی کافر کہنے کہ سوائے کیا کرتے اس کے پیچھے نماز نہیں بلکل فساد برپا اس لحاظ سے تو گناہ میں شامر ہو جاتے کہ ایسے لوگ تو جو بلکل ایسے متشدد جا رہے نا تو جرہ بقی ہے نفع ان کا تھوڑا نقصان انہوں نے ایسا بنا دیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام نہیں کہ نکاح ٹوٹ جائے بازار میں نکل جائے سوائے سہر گئے جاڑی منڈا سلام کہہ جو جاڑی والانا اور مسجد میں جائے وہ بہت ٹھٹ کہے گا سلام اور سلام جڑے کار توبہ دین یہ کہتا کہاں ہیں حضر سید رب محسوس رضی امن حضر فتر بڑی مل کوفہ کے راست میں ایک مجوسی مسلمان نہیں اہر کتاب بھی نہیں بد پرست آگ پوجینے والا وہ ساتھ ہو گیا آگے جا کر راستہ جدا ہوا آپ اس کو کافی دور تک رخصد کرنے کے ساتھ گئے پھر واپس ہے اور جب رخصد کرنے سلام کہا اس پھر وہ نے کہا آپ نے حضور کافر کے ساتھ گئے فرمایا یار وصحیب بلجام قرآن کہتا تھوڑی دیر کے اگر کسی کا ساتھ ہو جائے تو اس کا بھی حق بن بن گیا تو میں نے اس کو اچھے طریقہ سے رخصد کیا سلام کیا یہ اسلام اور ایمان تھا جس سے دنیا ترف آئی اب اپنوں کوئی کافر کہا جائے سلام سے روکا جائے تو قیامت ہی آنی اسلام اقبال کا بنواز سب بلکو ٹھیک ہے وہ کہتا دین حق کے اور رسوا ہو گیا اسلام کافروں نے رسوا کیا ان کا کیا گلا یہ خود دشمنی بین حق کافری رسوا تھا اب اسلام کافری سے بھی زیادہ رسوا کافروں کی کوئی عزت ہے دین کی نہیں لی مرلہ مومن کافر گرس کیونکہ مرلہ خود مومن بنا ہوا دوسروں کو کافر بنا رہا کہتا یہ سارے کافر مشرق مغرب تک کلمہ پر رہے ازانوں میں اشاد اللہ رسول یہ مسلمان نہیں مانت پہلے جا کر پڑھتا ہے کہ کیا لکھا پیشانی کس حرش کی مسئل خدا کے بند رہے قرآن وہ پر رہے ابن حضم رحمت اللہ رحمت رحمت صحابہ رضی رحمت کے صاحب کو کہا عرض بان تقنیرہ قتل کرنے لگے آبادیوں میں کہ جو ہمارے حقید کاری قتل کر مگر نماز کے وقت جو ابن نجدہ پڑھاتا ابن عمر اس کے پیسے پڑھ لوگوں نے کہا آپ اس کے پیسے فرمائے جب وہ حیی حال صلاح کہتا قرآن کہتا نیک کام میں سات جب قتل وقارت کرتا نہیں سات نماز کیوں اپنے نماز کو بڑھائی کر رہا کتنی اچھی بات چیز مگر یہ سب کوئی دوسرے کے ساتھ نہیں مل کر کر چاہتا اس لیے کافروں کو ہم روتے ہیں ان کے بارے میں تو سوچ رہی چاہی جو ہو سکے کریں یہ یہ کیا کر رہے دینی پیش تو بہت بلکل ادریس بھائی فکر نہ کریں بے شک دس بارائیں ہونا ہم تو اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے کتھے ہو جائیں اللہ سے دعا کریں کہ ستوفانی یاندی میں یہ چراک کہیں بوجھنا جائیں الحمد للہ رب العالمین وصلا واسلام على رسول کریں سیدنا محمد وآل صحب اجم اللہ منصر الاسلام والمسلمین وخضر الکفر والمسلمین ربنا فیغ صبر وصبر اقضام وانصر نا الکوم اللہ مصب عباد و بہیمت وانش رحمت و آهی براد و می اللہ اغس نا اللہ اغس نا اللہ اغس اللہ سقی رحم لا سکی عذاب ولا غرق ولا حدم یا حیو یا قیون برحمت اصلح لنا شأننا کلا ولا تکلنا الان خسنا ترف فتن لا الہ الا انتا و صل اللہ و خیر خلق محمد و آل سب آمین یا رب و رب محمد محمد محمد